نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے ریال نیوز چینل میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر میں سپنا چودری کے خلاف دلی میں دھوکہ دھڑی کا کیس درج جانے کیا ہے پورا ماملہ جی ہاں دوستو سنگر ڈانسر سپنا چودری کے خلاف دلی کی آرثی کا پراد شاکھا میں دھوکہ دھڑی کا ماملہ درج کیا گیا ہے قریب چار کروڑ کی دھوکہ دھڑی کی شکیت کے آدھار پر یہ ایف آئی آر سپنا چودری وہ انے کے خلاف درج کی گئی ہے بدوار کو دلی کے ایو ڈیو میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ایو ڈیو کے مطابق سپنا چودری کے سٹیج شو کے لیے پنکت چاولہ اور کچھ انے لوگوں کی پی آر کمپنی اور انے کمپنیوں کے ساتھ سپنا نے سٹیج شو ڈانس اور سنگنگ کے ایگریمنٹ سین کیے تھے جس کے ایوج میں موٹے ایڈوانس بھی سپنا چودری نے لیا لیکن سٹیج شو پرفارمنس نہیں کی آروپ یہ بھی ہے کہ سپنا نے لوگوں کے نام پر بھی ایڈوانس لیا جسے چکایا بھی نہیں نہ ہی بدلے میں سٹیج شو کیے اس کے بعد سپنا چودری وہ انے کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے سوتروں کے مطابق سپنا چودری سے جواب طلب کیا جائے گا اور ایو ڈیو انہیں نوٹس دے کر پوچھتاج بھی کرے گا سپنا چودری کے کریئر کی گراف کی بات کریں تو انہوں نے ہریانہ کی آرکیشٹرہ پارٹی کے ساتھ شروعات کی تھی دیرے دیرے سپنا چودری ہریانہ اور آس پاس کے راجیوں میں راگنی کے کارکرموں حصہ لینے لگیں اور ان کی لوگ پریتہ بڑھتی ہی لگئی پھر سپنا چودری بگ بوس گیارہ کا بھی حصہ بنی اور ان کی لوگ پریتہ کو چار چاند لگ گئے ہیں سپنا چودری نے حالی میں اپنے نئے گانے کا پوسٹر بھی جاری کیا تھا ان کے اس گانے کے نام لوری ہے جو 20 جنوری کو ریلیز ہوا